جی جناب کیسے ہیں آپ لوگ میرا کھانا آگیا ساتھ کلاس شروع ہو گئی ہے میں نے کھانا سائٹ پہ کی ہے ابھی ہم کلاس کریں گے کھانا 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 ہوں گا ٹھیک ہے جی جناب ہم شروع کرتے ہیں last lecture سے کوئی سوال تھا تو بتائیں any question by anyone from the last lecture ہم نے بہت important discussion کی تھی اور وہ ہمارے لئے you can say that exempt کی ہم نے پوری categories جو ہیں ہم نے کیا کر لی تھی discuss کر لی تھی exempt goods کیا ہوتی ہیں اور کیا نہیں ہوتی ہم نے اس کو دیکھ لیا تھا clear ہے سارا exempt چلیں جی آگے چلتے ہیں اور آگے ہم discuss کرتے ہیں textable کی دنیا اس پہ ہم لے کے چلیں گے اور textable سارا discuss out کریں گے انشاءاللہ تو hardly ایک یا دو lecture مزید ہیں میرا sales text کا numerical کا portion سارا ختم ہو جائے گا پھر we can easily solve by numerical ہم easily numerical جو ہیں وہ solve کر پائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک تو کل ہم نے یہ سارے discussion کی تھی ایک دو میں ڈور بیٹھ کر لیتا ہوں بچے جوائن کر رہے ہیں ابھی میرا سے بھی لیٹ آتے ہیں چیک کرو جسے آز آف ناو نا یہ جو بچے کوئی رہ تو نہیں گیا والے ہیں جو اس پر لائف کلاسز فری لے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ سیریس ہوں بکوز آپ کو نہیں بتا کہ ہم آپ لوگ کے لئے کتنی سنسیر افرٹ کر رہے ہیں آپ لوگ کچھ چاہیے آپ لوگ سیریس ہوں سیریس ہوگے کلاسز لیں اپنے روٹین کو ڈیویلپ کریں لائیو آیا کریں جو بچے پوٹل والے ہوتے ہیں میں ان کو بھی جاتا ہوں کہ لائیو آیا کریں میں اگر آپ کو پاسٹ پیپرز پہ آؤں اور پاسٹ آپ کو انیلیسز بتاؤں نا ہمارا CMADZ کا دو ہزار اکیس سے لے کے ابھی تک کا جو بچے آپ ڈیلی لائف کلاسز لیتے ہیں وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتا میں آپ کو یہ کنفرم بتا سکتا ہوں جو ریکارڈنگ پر شفٹ ہو جاتا ہے جس کے لیکچر پرننگ ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی فیل ہوتا ہے تو ہم نے تو بہت درد دل رکھتے ہوئے یہ جینرس عوام کے لیے کیا کہ ایف یو کانٹ افورڈ ڈانٹ وری مسئلہ والا ہے ہی نہیں اور آپ آئیں آپ بیٹھیں آپ لائف کلاس لیں میں جتنا ان کو پڑھا رہا ہوں اتنا آپ بھی پڑھیں اور اپڈیٹیڈ لیکچر نہ کوئی لیکچر پر ایٹڈ ہے نہ کوئی اللیگل ہے آپ روز کی کلاس لیں ٹائم ملے گا میں آپ کے پیسٹنز کو جو ہے وہ ریسپونٹ بھی کروں گا ہمارے انڈ سے آئیں پیپر پاسٹ کریں اور ویڈاوڈ اینی کاسٹ اور کیا چاہیے آپ کو اور وہ بندہ آپ کو ٹیکس کروا رہا ہے اس وقت جس کے پاس چار سالوں میں میریٹ سیٹیفکیرڈ ہیں سٹوڈنٹس کے ای گیس یو ڈانٹ نو می اور نہ میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں نہ مجھے شوگیا بتانے کا بٹ ایک اچھی سٹوڈنٹ بیس ہے میں نے لاسٹ اٹیم میں بھی کچھ پانچ ہزار بچوں کو سرف کیا ٹیکس کے ابھی جو کوئی رہ تو نہیں گیا کہ ہزار بچے ہیں جس وقت بیٹھے ہوں ہیں بٹ لائف میں ان کے لئے لائسس جو ہے میں نے نیا پرچیز کیا بڑا مہنگا پیمنٹ کے یہ ڈالرز کی تو میری سیمپل ایک خواہش ہے کہ آپ لوگ آئیں آپ لوگ پڑھیں آپ لوگ پاس کریں آپ لوگ مجھے آگے ملے آکے ایف ایر ٹو میں ملے آپ مجھے آکے ملے آگے جا کے سی فیپ میں ملے خاص طور پر جو ریپیٹر حضرات ہیں ان سے مخاطب ہوتا ہوں کہ بھائی آگے آو نا آگے ملو آگے پڑھو ٹیکس میں سارا ٹیکس چینج اب نیا فائنانس ایکٹ پڑھ رہے ہیں آپ کو یہی نہیں پتا مطلب اب حساب لگا لیں وہ بچے جو ابھی پیپر فیر کر کے بیٹھے ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم نیا فائنانس ایکٹ پڑھ رہے ہیں اس لیے بس جو ہے چینج ہے تو جس نے جس کو نہیں پتا نا چینجز کیا آئی ہیں وہ پیپر دینے چاہے گا پھر اٹیمٹ لگوائے گا پھر آکے بیٹھا ہوگا چلے یہ ہماری اینڈ سے بلکل یہ جینرس ایفرٹ ہے ہر اس بچے کے لیے جو فورڈ نہیں کر سکتا کوئی ایشوز ہیں ہم کہہ رہے ہیں بھائی آؤ لائف بیٹھو پڑھو پیپر پاس کرو جب آپ مارچ میں پیپر دے کے آئے اور آپ کا اپر اینڈ کے اوپر ریزلٹ آئے اور لکھا ہونا ایکس کے سامنے پوریمننٹ کریڈٹ جس سب سبا خوشی ہوگی اور لیٹرلی جل سے نہیں ہوگا یار یہ بچے نے پاس کیا جھوڑا سنا اپنے آپ کو سنسیر ہوں آپ لوگ جو ریکارڈنگ کا میں سین کر کے جنور کر دیتا ہوں میں نہیں ریکارڈنگ والے میسج کو ریسپورڈ نہیں کرتا ریکارڈنگ میں پروائٹ کر رہی نہیں سکتا ریکارڈنگ ہماری ڈیمین میں نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں نا لائیو آئے ہیں آپ لوگ بھی آئے لائیو آئے ہیں بیٹھے پڑے پیاسا کمے کے پاس آتا ہے تو آپ کو پیاس ہے آئے لائیو نہیں پیپر پاس کرے ہاں اب باقی چیزیں ہیں میں اس کے لئے باؤنڈ ہوں اس کے لئے میں آپ سے آج ہی معذرت کر لیتا ہوں ایکزیمنر میں نے ہائر کیا ہوئے ایکزیمنر کو میں نے پر ٹیسٹ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے جو آپ کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اب میں اس میں فری میں ٹیسٹ اکوموڈڈ نہیں کر سکتا میری ایک مجبوری ہے ایک مجھے کاؤسٹ انکر ہوتی ہے میں وہ نہیں کر سکتا کاؤسٹ ہوتی ہے جو کاؤسٹ میں بائی پاس کر سکتا سمیں نے کر لی اب ایک انسٹیٹویشن کی ایسی فکس کاؤسٹ ہوتی ہے جو ریرہیلیونٹ ہوتی ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے ایک ویریبل کاؤسٹ ہے وہ ایل ایم ایس کی ہے پورٹل کی ہے ٹیسٹ کیے وہ میں بائی پاس نہیں کر سکتا تو میں ریکارڈنگ اور ٹیسٹ فری میں نہیں پروائیڈ کر سکتا آپ میرے سمجھ لیں کہ اس کے لئے یہ پیشگی معذرت کر لے تمہیں آپ سے ٹھیک ہے تو یہ آپ مجھے ریکارڈنگ کا کہیں گے مجھے کہیں جی ہم نے بھی ٹیسٹ دینے ہیں فری میں یہ اور وہ میں نہیں کر پاؤں گا اس کے لئے ایڈوانس معذرت لائف میں کروا سکتا ہوں آپ آئیں بیٹھ کے پڑیں سمپل ہاں ایک میں کام کر سکتا ہوں جو سی ایم ایڈیزی کا نمبر ہے منیجمنٹ کا آپ ان سے بات کریں آپ انہیں کہیں جی ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے مسئلے مسائل تھے اگر ہم افورڈ کر سکتے پورا پرچیس کرتے تو آپ ان سے ڈسکاؤنٹ پر پورا لے لیں جس میں آپ کو میرے ریفرنس میں بات کر لیجئے گا کہ آپ کو ڈسکاؤنٹ پر پرائس میں جتنا آپ پہ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو لیم ایس اور ٹیسٹ وغیرہ کے سپورٹ دے دیں گے یہ میں میں آپ کو ڈسکاؤنٹ میں اپنا ریفرنس دے سکتا ہوں بٹ فری میں نہیں دے سکتا ٹی گیا تو ای گیس ون فورد آل میں نے سب کو ڈسکاؤنٹ کر دیا کہ مجھے نا روز پچاس ساٹھ میسیشش کی ہوتے ہیں جو ریکارڈنگ 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 میں ریکارڈنگ دیا سکتا آپ کے یہ ٹیسٹ دے دیں میں نہیں دیا سکتا سوری ٹو سی ٹی گیا اور بک میری آج مجھے صبح میں چھ رہا ہے کہ بک آپ کے پرننگ پر لگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ دے ورسائن کے یقین ہے کہ ٹوینٹیت سے پہلے پہلے ٹیوزدے تک وہ کہہ رہے تھے کہ بک آجائے گی تو آئی ام ہیپی کہ انشاءاللہ بک آجائے گی ٹیوزدے تک اور جیسے ہی منڈے کا دین آئے گا تو میں منڈے کے دین یہ آپ لوگوں کا جو گروپ ہے یہ بلو والا گروپ جو ہے اس میں آپ کا ٹیسٹ کا سکیجویل شیئر کر دوں گا پھر ہم ان ڈیس کے مطابق جو ہے وہ ٹیسٹ لیں گے اور ٹیسٹ میں پھر ایک ہم دسمبر انڈ کے اوپر دو ویک کی ٹیسٹ ایکٹیوٹی بھی کریں گے وہ ٹیسٹ ایکٹیوٹی ہوگی کہ دو ویک میں ہم چھے ٹیسٹ کنڈکٹ کراؤں گا آپ کے ایک ایک دن آف کر کے مطلب you can say ڈیٹ میرے پاس ٹائم جو ہے تو کون سے میں نے مارک کیا ہوا تھا ہاں بائیس دسمبر تک جس لیبس میں انڈ کروا دوں گا تو پھر بائیس دسمبر سے آن ورڈ دو ہفتے کا ٹائم دوں گا جس میں ہم ہم ملے کلاسز نہیں ہوں گی جس میں میں ہم سے چھے ٹیسٹ کنڈکٹ کرواں گا ایک وہ ٹیسٹ ہیں پھر ریکلر ٹیسٹ ہیں تو سب کچھ ہم کریں گے تو آپ کہیں گے جی ہم سے یہ نوٹس کے ٹیسٹ سیشن نہیں ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے کوئی سنک نہیں ہے یہ لائف کلاس کے ٹیسٹ سیپریٹ ہوتے ہیں نہیں بائیس دسمبر تک سلیبس ختم نہیں ہوگا بائیس دسمبر تک یو کین سیڈیڈ ہمارا سیونٹی پرشنٹ سلیبس ختم ہوگیا ہوگا فر دیٹ اس داریزن بائیس دسمبر تو میں جب سیونٹی پرشنٹ سلیبس ختم کروا لوں گا تو جتنا کروایا ہوگا اس کے میں نے کوئی چھے ٹیسٹ لینے آپ سے سلیبس فائنڈنگ اپ ڈیٹ جو ہے وہ میرے مائنڈ میں 21 دسمبر ہی گھوم رہی ہے یہ آپ بینجمنٹ سے بات کریں کیم کا نمبر آپ کے پاس ہوگا آپ انہیں کہ ہمیں انرول یہ کلاس جو ہوتی اس کے ٹیسٹ سپرید ہوتے ہیں اس کے نہیں ہوتے آپ کو ایک پری پلانٹ سکیجول ملتے جو آپ نے فولو کرنا ہوتا اس میں ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب میرے خیال سے میں نے کل کے سارے میسیجز یہ ریکارڈنگ والے ٹیسٹ والے سب کو ایڈریس کر دی ہے اور یہ ہی سارے میسیجز سے آگے چلتے ہیں آگے بات کرتے ہیں آگے لیے چلتے ہیں چلیں جی کہ ابھی وہ کیا پرائس چارج کر رہے ہیں آپ اگر ان سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے پوست بیائی میشن لینا کیا پرائس چارج کر رہے ہیں آئیڈیا مجھے نہیں بتا کیا کہہ رہے ہیں آپ آئی گیس سیون کے میں اس نے بتایا نہیں ہے سیون کے میں آپ کو بک بھی شامل ہے کہ نہیں مجھے نہیں بتا اس میں وٹس ہے پورٹل اور کلاس ٹیس سارے شامل ہیں میرے خیال سے آپ ان سے بات کریں سیون کے زیادہ ہم افور نہیں کر سکتے آپ ان سے بات تو کریں ان کو 5K تک آپ کو بک بک نہیں 5K تک آپ کو پورٹل پلس ٹیس دے دیں گے بات کر کے دیکھیں آپ ان سے نہیں آپ ان سے بات کریں وہ میرے پاس نہیں ڈرام کرتے ہیں آپ کو ڈکانے کے لئے ان سے بات کریں 5K میں رکھتے 5K is not too much آپ ان سے بات کریں ٹھیک ہے اگر 5K ہو اور اس میں آپ کو live recording test whatsapp support اور کیا چھئی آپ کو یہ سارا کچھ management ہے management کہاں سے بات کریں مجھے اس سے کوئی concern نہیں ہے مجھے class کروانے دیں please میں یہاں پہ teacher ہوں میں مزدور آدمی ہوں میں صرف class کروانے کے لئے آتا ہوں management سے بات کر لیں please چلیں جی پھر اسے تو میں principal بھی ہوں بٹ میں یہاں داست ہم ڈسکس کر رہے تھے اور ہم نے سارا کچھ دیکھا تھا کہ exam کا مطلب کیا ہوتا ہے refund کا مطلب وہ کیا ہوتا ہے اور waste کا مطلب وہ کیا ہوتا ہم ہم ہمارا کلیم کا مطلب ہے وہ ہم نے دیکھا تھا اب جب ہم پڑھکیں آئے ہیں تو ہم نے یہاں پہ ایکزیمٹ کو پروپر ڈسکس کیا کہ ان کے اوپر سیل ٹیکس جو ہے وہ چارج نہیں ہوتا اب ہم چلیں گے آگے اور اب ہم ڈسکس کریں گے ٹیکس سیبل کی دنیا کہ اب ہم دیکھنے لگے ہیں کہ وہ تمام ایریاز جس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ چارج ہوگا ہم کیا دیکھیں گے وہ کہ تمام ایریاز جن کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ ہمارا چارج ہوگا اب اس میں کون کون چیزیں ہاتی ہیں ہمارے پاس نارمل گوڈز آ رہی ہوں گی مطلب وہ چیزیں جس کے اوپر ٹیکس جو ہمارا 18% کے لئے چارج ہو گا ہمارے پاس 0 وقت آئیں گی مطلب ٹیکس چارج ہوگا 0% کے اوپر پھر ہم دیکھیں گے 8 پر اس کے جل گوڈز کے ہوتی ہیں ہم کچھ 9 سکیجل گوڈز دیکھیں گے ہم دیکھیں ایک گا کے پیتشے ٹیکس نائن سکیجول اور کپیسٹی ٹیکس یہ آپ کا پیپر میں بس ریڈ آنلی ہے یہ کبھی بھی نمیریکل نہیں آتا ہاں نارمل گوڈز زیرو ریٹیڈ اور ایک ہمارے پاس ایک اور سکیجول ہم بڑھیں گے ڈائٹ ویل بی تھرڈ سکیجول آئٹم یہ ریٹیل آئٹم کہتے ہیں یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سلیبس کا پارٹ ہیں جن کو ہم کیا کریں گے اب ڈسکس آئٹ کر رہے ہوں گے تو اب ہم بات کریں گے ٹیکسیبل کو تو ٹیکسیبل کی دنیا یہ آپ کے سامنے ہے کہیں پہ ایٹین پرسنٹ ٹیکس لگ رہا ہے کہیں پہ زیرو پرسنٹ ٹیکس لگ رہا ہے کہیں پہ ریڈیوز ریٹ ہے کہیں پہ فکس ٹیکس ہے کہیں پہ آپ کاپیسٹر ٹیکس جو ہے وہ کارمنٹ جو ہے چارج کر رہی ہوتی ہے اب یہ چارج کیسے ہوگا اسے ہم کیا کریں گے یہاں پر ڈسکس جو ہے وہ کر رہے ہوں کے تو ڈسکس کرتے ہیں اور سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پھر بات کریں فارمیٹ کی تو فارمیٹ پر سوڑی پدیر باد میں آنگا ابھی ذرا ہم آگے چلتے ہیں اور آگے ہم ڈسکس کر کے آتے ہیں پھر ہم تھوڑی چیزوں کو ڈسکس کریں گے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ہماری زیرو ریٹیڈ سپلائز کیا ہوتی ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں یہ ہم نے لاس پر ڈسکس کیا تھا ایک چیز آپ نے یاد کر لینی ہے اور آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر ریکارڈ کر لینا ہے کہ ریفنڈ آپ کو ہمیشہ کہاں سے ملتا ہے جو آپ کی زیرو ریٹیڈ سپلائز ہوتی ہیں کہ جو آپ کی سپلائز زیرو ریٹیڈ ہیں آپ کیا ملے گا ان کے اگینسٹ ہی ریفنڈ جو ہے وہ مل رہا ہوگا جس کے اگینسٹ زیرو ریٹیڈ کی اگینسٹ ملے گا ہم نے پڑھا تھا what is the meaning of zero ریٹیڈ کہ ان کے اوپر ٹیکس تو ہے وہ چارج ہوگا وہ زیرو پرسنٹ کے اوپر چارج ہوگا کیا مطلب آپ نے سیلز کی آپ نے سیلز کی پندس لاکھ ریٹی کی آپ کا ٹیکس جو ہے وہ چارج ہوا زیرو پرسنٹ کے اوپر تو آپ کا آؤٹپٹ ٹیکس کتنا آئے گا زیرو روپیز آئے گا مائٹ بھی آپ نے چیزیں خرید دی ہوں آپ نے پرچیزز کی ہوں اور پرچیزز آپ نے کی ہوں پانچ لاکھ ریٹی کی تو پانچ لاکھ کے اوپر آپ نے ٹیکس پی کیا ہو ایٹین پرسنٹ کے حساب سے نوے ہزار یہ آپ نے پی کیا تھا گورنمنٹ کو اب جب آپ کا ٹیکس ریڈیکٹ تو یہ نیگٹیو آنسر آئے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آپ کو کیا کر دیا رائے گا جو ٹیکس آپ نے پی کیا ہے وہ آپ کو ریفنڈ کر دیا رائے گا جتنا بھی ٹیکس ہوگا وہ آپ کا ریفنڈ ہو جائے گا تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور گورنمنٹ کیوں کہتی ہے کہ اس میں آئے گا اور کیا کچھ نہیں آئے گا اب دیکھیں آپ لوکل چیز بیچتے ہیں لوکل آپ بیچیں گے لوکل آپ ایٹین پرسنٹ ٹیکس جو ہے وہ لیں گے اگر یہ لوکل ہوتی ایٹین پرسنٹ کے اوپر تو ایک لاکھ اسی ہزار جو ہے آپ ٹیکس چارج کرتے آپ اس میں سے صرف نوے ہزار ہی اپنا ایڈجرز کروا پاتے ریمیننگ آپ کو جو ہے گورنمنٹ کو پی کرنا بڑنا تھا یہاں پہ آپ کو پیمنٹ پھر بھی کرنی پڑنی تھی لیکن اس میں کیا ہے اس میں جتنا بھی آپ نے انپو ٹیکس پی کیا ہوگا اور ریفنڈ ہو جائے گا جب آپ کو ریفنڈ ملے گا اور یہ ریفنڈ آپ کو کیش کی فارم میں مل رہا ہے تو ہر مینیفیکچر ہر بزنس مین کی کوشش ہی کیا ہوگی ہر بزنس مین کی کوشش بھی ہوگی ہر بزنس مین کی خواہش بھی ہوگی کیا کرے بنائے بیچے جتنا ٹیکس پی کیا ہے وہ سے کیا ملتا جائے وہ اس کو ریفنڈ جو ہے وہ ملتا جائے تو ہر بزنس مین کی کوشش کیا ہوگی کہ وہ کیا ریسیف کرتا جائے ریفنڈ ریسیف کرتا جائے تو اب ہم دیکھیں گے کہ ایکسپورٹ یہ کیا ہے گوڈز اور کس طرح سے ہے اس کو دیکھیں گے ایک کومن رول ہے ہمارا کہ کیسے ڈیسائیڈ کیا رہے گا ریمیمبر ایک نارمل رول ہے اور وہ نارمل رول کیا ہے ہمارا آل ایکسپورٹ آر زیرو ریٹڈ کہ پاکستان سے جتنی بھی ایکسپورٹ کر دو وہ ساری کے ساری کیا کرنا ہے زیرو ریٹڈ ہے مطلب جیسے فور ایکسپل آپ قرآن پاک پبلش کرتے ہیں ہم نے کل پڑھا تھا کہ قرآن پاک وغیرہ جو ہیں جو پبلش کریں گے ہولی بکس اس طرح کی تو وہ کیا ہوتی ہیں ایکزیمٹ ہوتی ہیں آپ ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا سیلز ٹیکس جو ہے وہ ریسیف نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب ایکسپورٹ کر دیں گے اسی قرآن پاک کو تو یہ قرآن پاک کیا ہو جائے گا آپ کا زیرو ریٹڈ ہو جائے گا اس پر ٹیکس کے چارج ہو گا زیرو کے اوپر پھر قرآن پاک کے اوپر جو آپ نے انپو ٹیکس پے کیا ہو گا پیپر بغیرہ پہ وہ گورمنٹ کیا کر دے گی آپ کو واپس کر دے گی تو پاکستان سے پاکستان سے چتنا بھی آپ مال ایکسپورٹ کریں گے آل ایکسپورٹ آر زیرو ریٹڈ یہ آپ کا ایک نورمل رول ہے کہ کیا ہیں آل ایکسپورٹ آر زیرو ریٹڈ اس کے علاوہ اور کون سے گوڈز ہیں اور گوڈز آتی ہیں جو انہوں نے ہماری فیفٹ سکیجول میں ڈسکس کی ہوئی ہیں جو ہماری فیفٹ سکیجول کی گوڈز ہیں وہ ہماری کیا ہے زیرو ریٹڈ گوڈز جو ہیں وہ ٹریٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو پاکستان سے کوئی بھی گوڈز ایکسپورٹ ہوں گی وہ میری کیا ٹریٹ ہوں گی زیرو ریٹڈ ٹریٹ ہو رہی ہوں گی اس کے علاوہ جو فیفٹ سکیجول کی گوڈز ہیں وہ بھی میری کیا ہیں زیرو ریٹڈ ہیں کہ اگر انہیں بیچوں گا ٹیکس چارج ہوگا زیرو پرسنٹ کے اوپر اگر انہیں خرید دوں گا تب بھی ان کے اوپر ٹیکس جو ہے میں زیرو پرسنٹ کے اوپر ہی پے کر کے آیا ہوں گا تو جو ہماری زیرو ڈٹ گوڈز ہوتی ہیں ان کے اوپر ٹیکس جو ہے کس کے پر چارج ہوتا ہے ہمارا زیرو پرسنٹ کے اوپر چارج ہو رہا ہوتا ہے Is that clear اب یہاں پہ آئی کیپ کا ایک بہت مشہور سوال ہے وہ ہے exception ہمارا نورمل رول کیا ہے all exports are zero rated کیا ہے ہمارا all exports are zero rated کہ پاکستان سے جتنی بھی exports کرو گے وہ ساری کیا ہوں گی ہماری zero rated جو ہے وہ consider ہو رہی ہوں گی لیکن اب ہم دیکھیں گے اس rule کے exception کیا مطلب کچھ ایسی exports ہیں جو ہیں تو exports لیکن وہ zero rated نہیں ہیں ان کو دیکھیں گے کون کون سے آتی ہیں number one goods held for export جو goods آپ نے export کے لئے رکھی ہیں but not exported جن کو آپ نے export نہیں کیا رکھ لی ہیں لیکن آپ نے export نہیں کیا ابھی تک دوسرا goods export آپ نے پاکستان سے goods تو بھیجی لیکن واپس آگئی آپ کی re-import ہو گئی مختلف reason ہو سکتی ہیں تو یہ بھی آپ کی zero rated جو ہے وہ treat نہیں یہ بھی آپ کی goods جو ہیں وہ zero rated treat نہیں ہوں گی اس کے بعد ہے ہمارے پاس exports to افغانستان ایران چائنہ کہ جن کو گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ آپ نے اگر ان کنٹری کا export کی وہ آپ کی zero rated نہیں ہے تو وہ بھی treat نہیں ہوگی تو یہ جو ہے نا یہ اس rule کی exception ہے اور یہ examiner کا بہت famous question ہے بہت مشہور question ہے کیا کہ جتنی بھی پاکستان سے exports ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری ہماری zero rated ہے لیکن بتائیں exception now what is the meaning of exception کہ export بھی ہے لیکن وہ zero rated نہیں ہے اب ایک گورنمنٹ نے بتا دیا کیا کہ اگر آپ نے goods export لیے رکھی ہیں انہیں export نہیں کیا تو وہ آپ کے zero rated نہیں ہے goods export کی لیکن آپ نے reimport کر لی وہ بھی آپ کے zero rated نہیں ہے آپ نے export کی ہے ان countries جس کو notify کیا ہوا تھا اب کوئی بھی country ہو سکتا ہے یہ depending کرتے حکومت پہ اب انہوں نے کہہ دیا افغانستان ایران اور چائنا کو اگر آپ export کروگے وہ zero rated نہیں ہے تو یہ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں یہ سب سے important question ہے اس کیجویل کا اس کو جلدی سے لکھیں پھر ہم آگے چلتے ہیں جی جناب کر لیا نوٹ آگے چلتے ہیں تو یہ سارا تھا ہمارا کہ گوڈز جو ہیں اس کٹیگری میں فال کرتی ہیں ان کے ابر ٹیکس جو ہے ہمارا zero percent ٹیکس جو ہے اور zero percent کا مطلب ہے جتنا بھی انپور ٹیکس ہوگا وہ ہمیں کیا ہو جائے سارا ریفانڈ ہو جائے گا پھر اس رول کی exception تھی گوڈز ہیلڈ فور ایکسپورٹ بڈ نوٹ ایکسپورٹ گوڈز ایکسپورٹ بڈ ری ایکسپورٹ ٹو ایران افغانستان اور چائنہ اس کو کیا ہے منع کر دیا گیا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ zero rated ریٹ نہیں ہوں گے اب کیا لگے گا یہاں تو نورمل ریٹ لگے گا یا جو بھی ریٹ ہوگا اس کے مطابق چارج کریں گے لیکن یہ zero پرسینٹ کے اوپر ریٹ نہیں ہو رہی ہوں کی اس کے علاوہ یہ گوڈز ایکسپورٹ ہے آپ کی فیفت سکیجول میں اب فیفت سکیجول جو ہمارا ہے جس میں یہ گوڈز بیسیکل ایکسپورٹ ہے اس کے کچھ ایکسپورٹ اس میں سے ایک دو پوائنٹ جو ہے یاد رکھ لیجئے گا پیپر میں بھی ریسنٹ آئے ہوئے ہیں اگر آپ سفارت کار یا ان لوگوں کو سپلائے کریں گے تو آپ ان کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ چارج کریں گے وہ آپ کا 0% کے اوپر ہوگا اب یہ اکثر بچے چونکہ جہاں تو فوکس نہیں ہوتا یا پڑھتے نہیں ہیں جب ہم لازٹ پڑھ کہتے نا یہاں پہ that was goods import by diplomats کیا تھا goods import by diplomats یہ جو goods diplomats import کر رہا تھا یہ ہماری کیا تھی exempt تھی جو diplomats import کر رہا تھا یہ exempt تھی یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ بات ہو رہی ہے supply to diplomats کہ میں یہاں پہ goods بنا رہا ہوں اور میں ان کو سپلائے کر رہا ہوں وہ کیا ہوگی پھر جو EPZ ہوتا ہے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اگر اس میں آپ raw material سپلائے کر رہے ہو یا components وغیرہ دے رہے اور فرد منیفیکشنگ کے لیے تو یہ بھی کس پہ چارج ہوگی 0% کے پر یہ پوائنٹ پیپر میں آ چکا ہوگا پھر گوادر اگزومک زون سے آپ امپورٹ کر رہے ہو یا سپلائیز وغیرہ کر رہے ہو وہ بھی کیا ہوگی آپ کی zero ریٹیڈ جو ہے ٹریٹ ہو رہی ہوں گی اس کے علاوہ سپلائی آف را مٹیر اور مشینری ٹو ریجسٹر ایک سپورٹرز انڈر ایک سپورٹ فسلیلیشن سکیم یا گورنمنٹ سکیم کے دہت آپ کر رہے ہو گی آپ کی zero ریٹ ہو رہی ہو گی اس کے بعد یہ والا پوائنٹ بھی پیپر میں ٹیسٹڈ ہے اور یہ دو ہزار سولہ میں پیپر میں آیا ہو ہے کہ اگر کوئی بھی جہاز پاکستان سے باہر جا رہا ہے مطلب ایک فلائٹ ہے ائر بلو کی یہ لاہور سے نکلتی ہے اور یہ جا رہی ہے اڑھ کے پاکستان سے باہر یہ جا رہی ہے دبائی میں اب یہ فلائٹ یہاں سے اٹھنی ہے یہاں پہ جانی ہے تو ظاہر تی بات ہے اس فلائٹ میں کنزمشن کے لیے کوئی چیزیں دی جائیں گی ٹیشو پروائیڈ کیے جائیں گے کھانا پروائیڈ کیا جائے گا تو ریمیمبر اگر کوئی فلائٹ پاکستان سے باہر جا رہی ہے کوئی شپ پاکستان سے باہر جا رہا ہے اگر وہاں پہ ان کو کوئی چیز آپ دے رہے ہیں پیٹرول وغیرہ تو وہ بھی کیا ہوگا آپ زیرو ریٹی ٹریٹ ہوگا لوکل کی بات نہیں ہو رہا جو لوکل فلائٹ وغیرہ ہوں اس کے اوپر ایٹین پرسنٹ ٹیکس چارج کروگے فلائٹ لہہور سے نکل نیا سلام بات جانی ہے پیٹرول لوکل ٹیکس پہ رہے لیکن اگر فلائٹ جو ہے اس کو جیٹ فیول چاہیے اور وہ لہہور سے نکل رہی ہے تو وہ ہی جا رہی ہے تو اس کے پر ٹیکس جو ہے کتنا چارج ہوگا زیرو پرسنٹ ہو گا اس کے بعد پیکجنگ مٹیریل اگر آپ کوئی سپلائے کر رہے ہیں اور اگر آپ کی زیرو ریٹڈ سپلائیز ہے اس کے لئے دبے استعمال کروگی پیکجنگ مٹیریل یہ بھی کیا ہوگا آپ کا زیرو ریٹڈ جو ہے ٹریٹ ہو رہا ہوگا پھر جو مینوفیکچر کام ایکسپورٹرز ہوتے ہیں جو بجلی استعمال کر رہے ہیں گیس استعمال کر رہے ہیں یہ بھی کیا ہوں گی آپ کی زیرو ریٹڈ جو ہے وہ ٹریٹ ہو رہی ہو گی اس کے علاوہ کچھ ایٹم جیسے پینسل پین دودھ وغیرہ یہ بھی کیا ہوتی ہیں تو یہ آئیٹم ہیں کہ اگر ان میں ڈیل کروگے تو یہ بھی کیا ہوں گی ہماری زیرو ریٹڈ ریٹ ہوں گے تو ایکسپورٹز تو زیرو ریٹڈ ہیں ہی ہیں بڈ یہ ساری کیا ہیں یہ بھی ہماری زیرو ریٹڈ ریٹ ہوتی ہے اسے ریٹ کر لیں پھر ہم آگے چلتے ریٹ موسیقی اب ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ تھا ریفنڈ وہ کیا تھا ریفنڈ اب ریفنڈ کا پروسیس کیا ہے اس کو ذرا ہم نے یہاں پر دیکھ نا ہے ریفنڈ کس طرح سے ملے گا اس کو ہم نے یہاں پر انڈسٹ کر نا ہے دیکھیں جی ریفنڈ کم ملے گا اب فور اگز اگز آپ کا ٹیکس پیریڈ ہے ہم ٹیکس پیریڈ کے دیفنیشن جو ہے وہ پڑھ کے آ چکے ہوئے آپ کا ٹیکس پیریڈ ہے اپریل دو ہزار پچیس اس کا مطلب کیا ہوا یکم اپریل دو ہزار پچیس سے لے کے تھرٹیت اپریل دو ہزار پچیس تک جو سیل جو پرچیس کچھ بھی کیا آپ اس کی ریٹائن جمع کروائیں گے اور ریٹائن کا ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کی ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے اگلے مہینے کی پندرہ اور وہ فائل ہوگی پندرہ میں دو ہزار پچیس تک آپ کیا کریں گے آپ ریٹائن جمع کروائیں گے جب آپ یہ ریٹائن جمع کروائیں گے سبمٹ کریں گے تو آپ اس میں بتائیں گے کہ اتنا ٹیکس جو ہے وہ میرا پیبل ہے یہ میں آپ کو پی کر رہا ہوں اور آپ کیا کریں گے آپ جب ریٹائن کا اتنا دینا آپ نے میرا اتنا دینا ہم نیٹ کر لیں ایسا نہیں ہوتا ہم نے جو ٹیکس پی کرنا ہوتا ہے ہم وہ پی کریں گے جو ہم نے واپس لینا ہوتا ہے ہم اسے کیا کریں گے ہم اس کا ریفنڈ مانگیں گے یہ میں نے پیسے پی کر دی ہیں اب چونکہ یہ گوڈز میری جو ہے اس لیے میرا ریفنڈ جو ہے وہ کر دیں ہم کیا کریں گے ہم ریفنڈ کے لیے اپلائے کر دیں گے اس کے لیے کریں گے ریفنڈ کے لیے تو جیسے ہی ہم ریفنڈ کی اپلیکیشن دیں گے اب میرا کیا ہو جائے گا میرا ریفنڈ کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا جیسے ہی میں نے اپلیکیشن دی تو میرا ریفنڈ کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا اب وہ کیا ہے کہ یہ ریٹرن جمع کروانے کے بعد 45 days میں کب within 45 days میں FBR نے کیا کرنا ہے ریٹرن کرنا 45 days جو ہے مجھے FBR نے ریفنڈ کرنا ہے نمبر ون نمبر دو کہ اگر میں نے FBR کا کوئی بھی ٹیکس پے کرنا ہے کوئی انکم ٹیکس ہو گیا کوئی سیلز ٹیکس ہو گیا کوئی پینلٹی کوئی ڈیفالٹ سرچارج کچھ بھی ہو گیا وہ کیا کریں گے وہ پہلے پیسے کٹ لیں گے پھر کیا کریں گے مجھے پے کریں گے میں نے بے شک ریفنڈ سیلز ٹیکس کا مانگ ہے دیکھ اگر میری انکم ٹیکس کی پیمنٹ بھی ڈیو ہوئی تو وہ ٹیکس کاٹ لیں گے تو کوئی ٹیکس کوئی ڈیفالٹ سرچارج کوئی پیمنٹ کوئی پنیلٹ کچھ بھی ڈیو ہوا وہ کیا کریں گے جو نیٹ اماؤنٹ ہوگی وہ مجھے کیا کی جائے گی ریفنڈ کی جائے گی اتنی اماؤنٹ نیٹ اماؤنٹ ریفنڈ کی جائے نمبر سری اگر میرے خلاف کوئی انکواری پینڈنگ نہیں ہے کوئی ان کے بعد ریفنڈ کرے گی تو اس کو مجھے ایڈیشنل اماؤنٹ پیے کرنی پڑے گی کیا کرنی پڑے گی اس کو مجھے ایڈیشنل اماؤنٹ پیے کرنی پڑے گی جو کائیبور ریٹ کے اوپر ہوگی کائیبور ریٹ کہتے ہیں کراچی انٹر بنک آفر ریٹ کہ اگر ایک بینک نے دوسرے بنک سے لون لینا ہو جس انٹر ریٹ کے اوپر لون لے گا یہ ڈیپارٹمن والے بھی مجھے اسی انٹر ریٹ کے اوپر ایڈیشنل اماؤنٹ پیے کریں گے اور یہ اضافی اماؤنٹ ملے گی یہ میری انکم ادھر سورس کا پارٹ بنے گی ایکسیمپل میں نے انکم ادھر سورس میں انکم بن رہا ہوگا پھر تیسرا پوائنٹ یہ اس کو سمجھئے گا آپ نے ریفنڈ کلیم کیا لیکن ڈیپارٹمن کو شک ہو گیا کہ یہ بندہ ریفنڈ غلط کلیم کر رہے یہ بندہ نہیں آپ نے ریفنڈ کلیم کیا انہوں نے آپ کو پنتالیس دن میں ریفنڈ کرنا ہوتا لیکن آپ نے کلیم کیا ان کو آپ پہ شک ہو گیا کہ یہ بندہ ریفنڈ ٹھیک نہیں کر رہا تو وہ کیا کریں گے وہ آپ کے خلاف انکواری سٹارٹ کر دیں گے جو سکسٹی ڈیز میں کمپلیٹ ہونی چاہیے کتے دیروں میں سکسٹی ڈیز میں کمپلیٹ نہیں ہوتی تو مطلب مزید سکسٹی ڈیز کی ایکسٹینشن جو ہے وہ دے دیں گے اگر ڈیز میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی اچھا نارمل ہے سکسٹی ڈیز لیکن اگر ایک سو بیس تک ایکسٹینشن دیں جائے گی تو ایڈیشنل کمیشنر یا اس فیصلہ کرلو اور ایکسٹینشن دے گا اور اگر نو مہینے میں بھی فیصلہ نہیں ہو پائے گا اچھا جب آپ کے خلاف یہ انکوائری سٹارٹ ہو گئی یہ انکوائری کا پیریٹ جو ہے وہ ہم کبھی بھی کاؤنٹ نہیں کریں گے ریفنڈ کے لئے جب انکوائری کا فیصلہ آجے گا انکوائری کا فیصلہ آنے کے بعد پنتالیس دن میں پھر ریفنڈ کرنا ہو گا جب تک انکوائری ہو رہی ہے جو انکوائری کا ٹائم ہو گا وہ اس 45 ڈیز میں انکلیوڈ نہیں ہو گا اگر ہم اس کو سم کریں کیا ہے یہ ریفنڈ کا پروسیس کیا ہے یہ ریفنڈ ملے گا صرف آپ کو زیرو ریٹیڈ گوڈز کے اوپر نمبر نمبر دو آپ ریفنڈ کیسے ملے گا آپ ریٹرن جمع کروائیں گے آپ کو ریفنڈ کے لئے اپلائے کریں گے 45 ڈیز میں گورنمنٹ ریفنڈ کرے گی نمبر سری گورنمنٹ نے جتنے بھی جتنے بھی آپ کیا کہتے ہیں آپ نے گورنمنٹ کوئی ٹیکس کوئی ڈیفارٹ چارج کچھ بھی پے کیا ہو گورنمنٹ کیا کر لے گی اس کو ڈیڈکٹ کر لے گی اور اگر وہ پے نہیں کرتی تو آپ کو ایڈیشنل اماؤنٹ پے کرے گی جو کیا ہوگی اور اگر گورنمنٹ کو بلیو ہو جائے کہ ڈیپارٹ منٹ کو کہ آپ کا ریفرن غلط ہے تو آپ سے خلاف کیا کرے گی انکواری سٹارٹ کر دے گی جو 60 ڈیز میں کیا ہونی چاہیے اگر 60 تیر میں نہیں ہوتی تو ایکسٹینشن اپ ٹو ون ٹو ٹو ڈیز مل تک انکواری جلے گی یہ ٹائم پیرٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہو گا انکواری کا فیصلہ آنے کے بعد پھر 45 دن میں کیا کرنا ہوگا ریفرنڈ کرنا ہوگا یہ سارا آپ کا ریفرنڈ کا پروسیجر ہے ایسی ہے تین چار باتیں ہیں آپ ان کو یاد رکھ لیجئے گا اگر سنیریو آئے تو آپ دیکھ لیجئے گا نائن مند میں ایک سو بیس دن سامل آپ اپ تو کہ جا رہا ہوں ایڈیشنل دے رہے ہم نو مند تک کی ایک ٹینشن دے پروسی 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 ریفرنڈ کا پروسیس جو عوام کو کبھی سمجھے نہیں آتا کہ ریفرنڈ کیسے ہے اور بڑا مشکل لکھا گیا ہوتا ہے کتابوں میں شارٹ سمری ہے چار پوائنٹسو ہیں کچھ طرح پڑھ لیجئے گا لٹا ہمارنے والے سیزن نہیں ہے چار سے پانچ باتیں یاد رکھنی ہے ریفرنڈ کے ذروں میں کرنا ہے 45 ڈیز میں کوئی پیمنٹ ہوگی ریڈکٹ ہو جائے گی اگر ریفرنڈ غلط لیا ہو ان کوئی سٹارٹ ہو جائے گی سکسٹی ڈیز میں کمپلیٹ کرنی ہے اگر سکسٹی ڈیز میں کمپلیٹ نہ ہوئی تو اپ ٹو ون ٹوئنٹی ڈیز مطلب مزید ساڑز ان کی مل جائے گی اور اگر ایک سو بیس میں کمپلیٹ نہ ہوئی تو اپ ٹو نو مہینے مزید جو ہے آپ کو یہ آپ کے تقریباً پانچ مہینے تک مل جائے گی اور اگر ٹائم پر ریفرنڈ کومیٹ نہیں کرتی تو وہ آپ کو ایڈیشنل ریفرنڈ بے گرے گی جو کائی بور ریٹ کے اوپر ہو گا ٹیک ہے اب اس کے بعد ہے اگزیم در کا سب سے فیمیس قویسٹن ڈیفرنس بیٹوین ڈیرو ریٹڈ اینڈ اگزیم سپلائز آپ کے سامنے یہ ٹیبل پڑھا ہوئے اس کو ذرا پڑھیں سمجھ آتی ہے اگر آپ کو یہ ٹیبل آئے گا آپ نے اس کو ایز ایٹیز لکھنا ہے ٹیبل کو اور ٹیبل بنا کے ڈیفرنس لکھنا ہے اس کو پڑھ کے بتائیں سمجھ آتی ہے موسیقی 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 ہوا ٹھیک ہے ایک چیز آپ نے یار رکھنی ہے اور وہ کبھی بھولنی بھی نہیں ہے کہ آل یہاں جو لکھی تھی ہم نے آل ایکسپورٹس آر زیرو ریٹڈ ایون کہ اگر کوئی گوڈز ایکزیمٹ ہے آپ لوکل بیچ رہے ہو ایکزیمٹ ہے آپ انہیں ایکسپورٹ کر دو گے تو وہ کیا بن جائیں گی زیرو ریٹڈ جو ہے بن رہی ہوں کی یہ چیز آپ نے یار رکھنی ہے تو یہاں پہ ہمارا ایکزیم سپلائز جو ہے وہ بھی یہاں پہ ڈسکس ہوتی ہے تو ہم ڈسکس کر رہے تھے جب ہم نے شروع کیا تھا کہ سپلائی ہونی چاہیے پھر ہم نے کہانی کا آغاز کیا تھا کہ ہم نے پرچیز کی ہیں ہمیں گوڈز کسے کہتے ہیں ٹیکسیبل گوڈز کسے کہتے ہیں سپلائی کیا ہوتی ہے وہ ڈسکس کیا پھر ہم نے ویلی آف سپلائی کس طرح ریٹامن ہوگی وہ ڈسکس کیا پھر ہم نے دیکھا کہ سیلز ٹیکس جو ہے یہاں تو ایکزیمٹ ہے یہاں ہمارے پاس کیا ہے ہم نے پھر ان دونوں کو ڈیفرنس کیا پھر ہم نے ایکزیم سپلائیز ریٹیل میں پڑی کیا ہوتی ہیں پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ ہماری زیرو ریٹ سپلائیز جو ہیں کیا ہوتی ہیں ٹیکسیبل سپلائیز میں ہم ہیں تو ہمارے ایک جو ہیں وہ کلیر ہو گئی ہے that are زیرو ریٹیڈ سپلائیز اب ہمارے پاس رہیں گی ہیں نورمل گوڈز ہم ان کو ڈسکس کریں گے اب پھر ہم انپوٹ ٹیکس کر کے ہمارا سیلز ٹیکس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اگر میں فارمٹ کے اوپر آؤں تو ہم سب سے پہلے کیا نکالتے ہیں اپنا سیلز ٹیکس کریڈٹ جو ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں مطلب جو انپوٹ ٹیکس ہم نے پے کیا ہوتا ہے جو ہم نے پرچیز کی ہوں گی ویلیو لکھتے ہیں کتنے کی پرچیز کی ہیں ریٹ آجائے گا کتنا ٹیکس پے کی ہے جو ہم نے اگزیپڈ گوڈز لیں ہوں گی جو ان کے پر ٹیکس ہوتا ہی نہیں ہی تو میرے پاس کیا آجائے گا کومن انپوٹ ٹیکس کی یہ میرا انپوٹ ٹیکس ہے جو میں نے سیلز کی ہوں گی ٹیکس boleh گوڈز ریجرسر پیریسن کو میرے پاس اگزیپڈ گوڈز آجائیں گی میرے پاس کیا آجائیں گی جیویڈیڈ گوڈز جو ہیں وہ آجائیں گی تو میں نے ان کے اوپر بھی تفصیلین ڈسکسن کر لئے اس کیا ہوتی ہیں میں نے ان کے اوپر بھی ڈسکرس کر لیا تو فیلن کیا ہوتی ہے اب ہمارے پاس کیا رہ گئی ہے یہ تو چیزیں رہ گئی ہیں اب ہم اس کو مطلب ٹیکسیول گوڈز کو ڈسکرس کریں گے اس کے بعد ہمارا صرف اور صرف رہ جائے گا کہ کس طرح سے ہم نے اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے تو میرا سیلز ٹیکس جو ہے وہ کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پر رکھ رہوں کل یہاں سے مونوٹ چلیں گے کل ہم دیکھیں گے ٹیکسیول گوڈز کیا ہوتی ہیں فردر ٹیکس کیسرہ چارج کیا جاتا ہے اور ٹائم آف سپلائی کیا ہے ڈیبیڈ نوٹ کریڈ نوٹ ہمارا کیا ہوتا ہے کل ہم مزید ڈسکرس کریں گے دو یا تین لیکچر سیلز ٹیکس کی پرویجنز ویڈ ڈیفینیشن سے ختم ہو جائیں گی then we left with the ریجسٹریشن یا دی ریجسٹریشن so you can sit at اگلے ویکنڈ کے اوپر ہمارا سیلز ٹیکس جو ہے وہ ختم ہو رہا ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو جہاں پہ اگر میں بتاؤں نا آپ لوگ کمپیرزن کرتے ہیں اتنے ٹائم میں نا لوگ چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں ون اور بیسکس چپٹر کرواتے ہیں کوئی دو تین چپٹر ہوئے ہوتے ہیں بھائی ہمارا تھرٹی پرسنٹ لے بس جو ہے وہ ڈن ہو گیا ہوگا اگلے ویکنڈ ملتے ہیں جی اللہ حافظ ظاہر بات ہے میں ریکلز کرواؤں گا میں جاؤڑ پریکٹس وڈی آنے دوں گا میں آپ کو میں تو بھی تھوڑا خود سلو چل رہا تھا کہ بک آجے بک آجے گی میں فاسٹ ہو جوں گا تاکہ آپ سب کے پاس بکس ہوں اٹ لیس اٹ لیس اٹ لیس بک تو خرید لوگے نا بک تو لے لوگے نا کہ وہ بھی لے سکتے جن بچوں کے بعد سنن нا لیکچر disaster missing ہے نا میں ان کے لئے آج کچھ نہ کشٹ کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ نا آخری ویکنہ ان کے ساتھ ایک فیور کر دی جائے اس کے بعد ان کے لئے recording ایک سیس پکی پکی بن کر دی رہے کچھ نہ کچھ کرتا ہوں میں ان کا منڈے کا لیکچر نہیں ہوا ٹیوزڈے کا جن کا miss ہوئے ہے ویڈنیسٹی کا جن کا miss ہوئے ہے اور آج جس کا miss ہوئے میں کچھ کرتا ہوں تاکہ یہ ویکنڈ پر سارے میرے ساتھ ہو جائیں تو بہتر ہے میرے سیلس ٹیکس پاس ہونا چاہیے سیلس ٹیکس تیس نمبر کہاں ہے اور یہ تیس نمبر جو ہے نا وہ آپ کے نکل جانے ہیں تیس میں سے پچیس نمبر سیکیور کرنے ہر ایک نے یاد رکھے گا بھولنا نہیں ہے تو میں کچھ نہ کچھ سوچتا ہوں بکوز کافی بچے بعد میں جوائن کی ہیں انہوں نے جن کے پاس ایکسیس ہے پورٹل کی ان کو تو مسئلہ نہیں ہے وہ تو جب چاہے دیکھ سکتے ہیں جن کو ہم نے کہا ہے فری میں آئیں بیٹھ کے پڑھیں اور ان کے اگر پریویس پینڈنگ لیکچر ہیں اس وجہ سے کہ وہ لیٹ آئے ہیں ان کے لیے میں اس ویک میں کچھ نہ کچھ کر دیتا ہوں بڑ اس کے بعد میں قسم کھاتا ہوں میں نہیں کروں گا میں ریکارڈنگ نہیں دوں گا جو ہم ارضی کر لیں میں نے کوئی ڈسکوشن گروپ نہیں بنانا بکوز جب ہم میں آپ کو ایک سچ بتاتا ہوں ہم بڑی فیکٹ بتاتا ہوں جب ہم کوئی بھی ایکٹیوٹی کرتے ہیں جس میں ہم فری میں سرویس دیتے ہیں تو دوسرے کالیجز کے ایمبیسٹر ساکر ہمیں گالیاں دیتے ہیں آپ کی جو کلاس ہی نا ڈے نمبر فور آپ کی ڈے نمبر فور میں کالیجز کا ایمبیسٹر بیٹھا ہوا تھا کالیجز کے افیشل ایمیل سے اور یہاں پہ گالیاں نکال رہا تھا ٹیکس کی کلاس میں میرے پاس سکرین شورٹ پڑے ہوں اس لئے میں نہ تو وہ گروپ اوپن کرتا ہوں نہ میں یہ کرتا ہوں بکوز لوگوں کا روزگار چلتا ہے ایمبیسٹرز کا آپ سب کو پتا ہے کہ آپ کا سارا سسٹم جو ہے وہ چلتا ایمبیسٹرز بیزنس کے پر یہ ان کو دس دس ہزار میں درہا ہوتا ہے ایمبیسٹر شیف کا اپنی فیک پرموشن کرنے کا یہ کرنے کا وہ کرنے کا ہڑ تو کرتا ہوں ہڑ تو میں کرتا ہوں اب آپ خود دیکھیں اس وقت ایک ہزار بچہ جو ہے وہ فری میں بیٹھا ہوا ہے ہزار بچہ یہ فری میں بیٹھا ہوا ہے you can say dad کہ اگر یہ نہ ہم کرتے تو اس ہزار میں سے دائیں بائیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر کے سو ڈیڑھ سو تو کہیں نہ کہیں جاتے نا کچھ نہ کچھ تو پرچیز کرتے تو آپ خود دیکھیں کہ کتنا بڑا ہٹ پڑا ہوگا لوگوں کو ہماری نیکی کے چکروں میں نہ دشمن زیادہ بن جاتے ہیں یہ آپ کو دکھا سکتا ہوں میں تو ایون میں تو ایون آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کس کالیج کا بندہ تھا پھر ہم آپ کو چلے ہم آپ کو ایک بڑی مزے کے باپتہ ہوتا تو لاس سیشن میں ایک کالیج کا امبیسٹر لاس سیشن کے سٹارٹ کے اوپر مطلب اس نے فل نیگریٹیف کمپین کی گھالیاں نکالی یہ کیا وہ کیا ریزلٹ ہے اس کا ٹیکس فیل ہو گیا تو میں لاسٹ یہ تھا نا موظم پھر وہ موظم کے پاس آیا یار وہ فری میں ایکسیس مل جائے گی وہ بندہ جو مجھے دو ہفتہ پہلے مجھے زلیل کر رہے فیس بک کے اوپر وہی بندہ جی میرا ٹیکس فیل ہو گیا ہے آپ پاس کروا دیں اور اس نے بات کی موظم سے پھر اس نے کہا کہ کیا کرنے میں نے کہا دے دے وہ بندہ پھر فری میں پڑھ کے اب اس کا ٹیکس پاس بھی ہوئے تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں دل بڑا ہے ظرف بڑا رکھا ہوئے تو ان سے میں مجھے مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے اگر میں نے گروپ اوپن کیا گروپ میں irrelevant discussion ہی تنی شروع ہو جائے گی وہ میں matter نہیں کرتا وہ میں بھی handle نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ورنہ ایک میرا unofficial group ہے میں آپ کو اس unofficial group میں ads کر دوں لیکن آپ لوگ deserve نہیں کریں گے آپ میں سے کافی بچے اچھے بھی ہیں لیکن کچھ لوگ deserve نہیں کریں گے جیسے ایک بچہ جس کا نام ابھی شروع ہوتا ہے M سے وہ throughout class شروع ہوتی ہے بکواس کر رہا ہوتا ہے کبھی اس کو تنگ کر رہا ہے کبھی اس کو تنگ کر رہا ہے میں ignore کر رہا ہوتا ہوں ایک دو دن میں اس کو دیکھوں گا اگر وہ ذراحہ اس کو بلوک کر دوں گا میں یہاں سے بلوک کروں گا گروپ سے بھی نکال دوں گا پھر ہوتا رہے گا پٹتا رہے گا even میں نے ابھی یہ کرنے لگا ہوں کہ جو ہے نا یہ بچے کوئی رہ تو نہیں گیا والے ان سے میں نے ای میلز لینی ہے ان کی ای میلز میں نے زوم کے اندر وہ ایڈ کر دینی ہے پھر یہی لوگ اپنی افیشل ای میل سے ہی لیکچر لے پائیں گے کوئی تھرڈ بندہ آئے نہیں پائیں گا پھر میں مائک اون کر دوں گا کلاس کا مجھے پتا یہی بچے ایڈو میں ہیں یہی سیریس ہیں کلاس کا مائک بھی اون ہو جائے گا پھر آپ مائک اون کر کے سوال بھی کر سکتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں میرے پاس ڈسکشن گروپ ہے میں اس کا لنک بھیج دیتا ہوں لیکن آپ لوگ پتہ کیا ہوگا یا ریکارڈنگ مل دے گی یا ریکارڈنگ مل دے گی یا ریکارڈنگ مل دے گی ریکارڈنگ 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 کر جائیں گے بتائیں آپ لوگوں میں سے سو میں سے نائنٹین نائن قویسٹن ریکارڈنگ کی ہونے ہیں ابھی مجھے ابھی کلاس شروع ہوئی ہے فور تھرٹی فور پہ آیا میسیج سر میں برتند ہونے جا رہی ہوں آپ پلیز مجھے ریکارڈنگ دے دیں کہ میں آپ سے سکرین شوٹ شیئر کر دیتا ہوں ایک نے کہا اوہ سر میں آٹا گون دی رہی ہوں تو ریکارڈنگ مل جائے گی مجھے یہ پنگے ہیں میرے موبائل کے میں روز دیکھ رہا ہوتا ہوں اور بتائیں نہیں وہ لڑکی ہی ہے جو برتند ہو رہی ہے وہ لڑکی ہی ہے اس بیچارے کا پچھلی تکینی اٹمٹ سے ٹیکس پاس نہیں ہو رہا بتائیں صحیح کہہ رہے ہو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں کل کا لیکچر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے میں پھر بتا دیتا ہوں کل میں نے آپ کو one and only ایک ٹائم ٹاپک سمجھانا ہے وہ ہے کہ ہم فردہ ٹیکس کب چارج نہیں کرتے ہیں اور کل ہم نے اس وقت جو ریسنٹ قیسٹن آیا اٹمٹ کا آٹم چوبیس قیسٹن نوبر سیون پارٹ بی that was about ڈیبیٹ نوٹ کل ہم نے یہ بھی کرنے اور کل ہم نے ٹائم آسپلائی بھی کرنے تو کل کا ایریا اتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کی سوچ ہے اس کے بعد صرف رہ جائے گا ہمارے پاس انپوٹ ٹیکس اور ریٹیل آئٹمز میرا سیل ٹیکس ختم ہو جائے گا تو آئی گیس میں سیچرڈے کو بھی ختم کر سکتا ہوں یا میں منڈے ختم کر دے ہوں گا پھر ریجسٹریشن ڈی ریجسٹریشن اور اس کے بعد پاس پیپرز اینڈ نویمریکلز تو ہارلی ہم نومبر اینڈ سے پہلے پہلے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بیفور نومبر اینڈ ہمارا بیچ کب شروع ہوا وہ تو نومبر اینڈ سے پہلے پہلے ہمارا فورٹی پرسنٹ سلیبس ٹیکس کا اوفیشل گریڈ کے مطابق ختم ہو گیا ہوگا ایک چپٹر ہم نے کر لیا ہوا تھا ایک چپٹر ہم نے کر لیا ہوا تھا وہ سسٹم آف ٹیکس چین پاکستان مالا وہ ہو گیا ہوگا ہے اور دو چپٹر رہے گی ہیں کونسٹوٹیٹیشن ایٹسکس والے اور سیلی ٹیکس تو تیس تومبر جب آئے گی ہماری ہفتے کا دین ایڈ ڈیڈ ڈی فورٹی پرسنٹ سلیبس جو ہے وہ ہمارا ختم ہو گیا ہو انشاءاللہ پھر ہیڈے کہ میں سکسٹی پرسنٹ سلیبس اور میری کوشش ہے کہ میں پچیس دسمبر سے پہلے پہلے چار ہیڈز اف انکم بھی کروا دوں تاکہ میرے سیلز ٹیکس بھی کمپلیٹ ہو میرا گریڈ اے بھی کمپلیٹ ہو میرے انکم ٹیکس کے چار ہیڈز بھی کمپلیٹ ہو گئے ہو پھر میرا بزنس لاؤس ریٹرن اسیسمنٹ ریپیل ہی رہ گیا ہوگا پھر وہ میں کروں گا جنوری کے ویک میں آپ دو ہفتے کا ٹائم دوں گا جتنا میں نے کروایا ہوگا میں اس کے دو ہفتے آپ یہ آپ ریپیٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ پہلے ٹیکس پڑھ کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں پہلے آپ نے پڑھا سیلز ٹیکس اتنا ریٹیز میں سیلز ٹیکس پڑھا ہوگا آپ نے بتائیں ذرا ہاں وہ ایم والی بات بتا دوں وہ ایم لڑکا ہے جس کی ٹیک ہے انشاءاللہ کل ملتے ہیں اللہ حافظ اب میں اپنا بریک فاسٹ لنچ اور ڈینر کر لوں پھر میں کلاس سٹارٹ کروں گا آر ون کی اور روٹی دے کھان دیو یار کچھ نہیں کھایا ہو میں نے سبھا گا